آپ کا یہ سوال کہ کچھ لوگ تاریخ جمیل کو اس لیے فولو کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیان میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے دیکھیں اگر تاریخ جمیل ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے تو اچھی بات ہے لیکن بدعقیدوں کو برا نہیں کہتے تو وہ تقریر کرنے کے لائق ہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود حضور علیہ السلام کے گستاخوں کو برا کہا جنہوں نے حضور علیہ السلام کو مجنو کہا جس نے مجنو کہا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ قلم میں اس کی برائیہ بیان فرمائی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وہ حلال کی اولاد میں سے نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ بیٹے بھائی رشتے دار بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تو ان سے دور رہو اب ہم تاریخ جمیل کی سنیں یا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانیں اللہ نے تو دور رہنے کا حکم دیا جو گستاخ ہیں جو حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم بھی اللہ نے دیا تو ہم قرآن کی بات کو مانیں یا قرآن کے نام پر ایموشنل مگر مچ کے آسو بہا کر بیان کرنے والے مولوی تاریخ جمیل کی باتیں سنیں جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہمیں میسیجس پہنچا رہا ہے پھر حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف سے منافقوں کا نام لے لے کر اخرج یا فلا فإنک منافق اخرج یا فلا فإنک منافق نکل جا مسجد سے اے شخص تو منافق ہے یعنی نام لے کر منافقوں کو مسجد نبوی سے باہر نکالا تو اگر ہم کسی وہابی حضور کے دشمن کو ہماری مسجد سے باہر نکالے یہ کہہ کے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو اس میں برائی کونسی کی ہے یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے تو تاریخ جمعیل صاحب نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے اور یہ واقف ہو بھی کیسے سکتا ہے جو ایسا جاہل ہو کہ خود یہ کہے کہ حضور علیہ السلام جب میراج کو گئے تو جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے جبکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اکمپنی کرنے کے لیے یہ نہیں کہ حضور کو ساتھ لے جائے کیونکہ حضور کو پتا نہیں ایسا نہیں بلکہ حضور صرف مدد حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے ایزا خادم تشریف لائے اور یہ حدیثوں میں موجود ہے لیکن تاریخ جمعیل نے اپنے بیان میں کیا کہا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے بلکہ اللہ خود زمین پر آیا پہلے آسمان پر اللہ لے گیا پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر اللہ لے گیا امام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو میں نے جب اس کو آسمانوں پر بلایا تو میں خود زمین پر آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے تو میں خود زمین پر آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے لے جانا بلے کون ہے اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں آجا میرے ساتھ تھا چل پہل آسمان ہے اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں آجا میرے ساتھ تھا چل پہل آسمان ہے ارے بھائی تاریخ جمیل سے یہ پوچھے تو سہی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار میراج میں ہوا حضور علیہ السلام کو جب اللہ ہی زمین پر آ گیا تو پھر دیدار کس بات کا جانے کی ضرورت کیا تھی پھر اللہ کا زمین پر آنا اگر مان لیا جائے تو اللہ کے لئے جسم کا ثابت ہوا اللہ کے لئے مکان کا ثابت ہوا اور اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے مکان سے پاک ہے تو جو آدمی بیسک عقیدہ ہی نہ جانتا ہو اس کی تقریریں چاہے کتنی ہی ایموشنل ہو ہم سن کے کیا کرے ہم سن کے اپنے ایمان کو برباد کرے پھر تاریخ جمیل نے یہ بھی کہا کہ تورات زبور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہے صرف قرآن اللہ کا کلام ہے ان تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیح سے ڈرس اور چھوٹے پمپلٹ کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں جبکہ تفاصل میں واضح طور سے موجود ہے کہ قرآن تورات زبور انجیل یہ سب اللہ کے کلام ہیں صحیفے بھی اللہ کے کلام ہیں اب بزرگان دین یہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کے امام یہ چونکہ دیوبندی فالوور ہے تو اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا لیڈر ہے اشرف علی تھانوی نے خود اپنی تفسیر میں تورات کے بارے میں اللہ کا کلام لکھا ہے تو یہ نہ اپنے بزرگوں کی مانتے ہیں نہ ہمارے بزرگوں کی سنتے ہیں بل اپنی طرف سے یہ اس طرح کی نئی نئی باتیں پیش کر کے امت کو یونیٹی کے نام پر گمراہ کرتے ہیں جن جن لوگوں نے اس کی ایموشنل تقریریں سن کر جنہوں نے یہ عقیدہ رکھ دیا ہو کہ اللہ واقعی میں زمین پہ اتر آیا اس کے ایمان کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہیں تورات زبور انجیل صحیفے یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں اس کے ایمان کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کے تعلق سے جو یہ کہا تھا کہ پاگل تھا حسین جو اپنی گردن کو دے دیا ان کو پاکستان کے اس شہر والوں سے سیکھنا چاہیے تھا تو پاگل تھا حسین جو سر میزے پہ چڑھا دیا دیوانی تھی آل رسول انہوں نے ویادی والوں سے سیکھا ہی نا اس طرح کی گستاخیہ بے عدبی والے الفاظ کو استعمال کیا اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کے تعلق سے غلط ذہن دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام اسی سال کا بودھا جو مرغی زبا نہ کر سکے یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مرغی زبا نہ کر سکے اور گئے بکرہ زبا کرنے کو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرغی زبا نہ کر سکے اسی سال کا بودھا اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کا بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کانپیں نوے برس بانمے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بودھا کر جائے گا کیا یہ بودھا کر جائے گا تو لوگوں کو اس طرح کا ذہن دینا پھر لوگوں کو یہ ذہن دینا جبکہ قرآن میں موجود ہے رسول کے دشمنوں سے دور رہو حدیث میں موجود ہے دور رہو اور یہ کہتا ہے کہ نہیں سب مل کے رہو تو جو قرآن اور حدیث کے خلاف تعلیم دے کے لوگوں کے ایمان کو اس طرف لے کے جاتا ہے جو خود بھی لوگ اس کی ایموشنل باتیں سن کے قرآن کے ان حکم کے خلاف جائے حدیث کے ان حکم کے خلاف جائے پھر اوپر سے لوگوں کو کہے دیکھیں دیکھو دیکھو ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنے چاہیے اس لئے کہ مولانا تاریخ جمل نے یہ بتایا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا جبکہ قرآن کے بھی خلاف بتایا حدیث کے بھی خلاف بتایا اس لئے محترم حضرات کسی بھی شخص کی تقریر سننے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے چاہے کتنی ہی ایموشنل تقریریں کرتا ہو اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھیں اس کا علمی مقام ضرور دیکھیں ان کے آسات ازا کو دیکھیں ان کے ساتھ کون جڑے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ سیفٹی یہی ہے کہ جب تک آپ کو یہ پکا نہ ہو کہ یہ واقعی میں صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت سے ہیں تب تک نہ کسی کی تقریر سنے نہ کسی کی کتابیں پڑے اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کے حفاظت